موسیقی اسلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ دو تین بڑی اہم خبریں شیئر کروں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر لیں اور جو بیل آئکن ہے اس کو ضرور پریس کریں بہت بہت شکریہ ایک تو خبر یہ ہے کہ جو دوبئی کے حکمران ہیں جو یو اے کے نائب صدر یعنی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں شیخ محمد بن راشد انہوں نے عرب ممالک کے نوجوانوں کی جو ایک سوچ ہے اس پر امایوسی کا اظہار کیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے عرب نوجوانوں کو اس کا مورد الزام نہیں ٹھرایا یہ مایوسی کیا ہے اس حوالے سے میں گفتگو کروں گا دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب راسل خیمہ نے بھی اپنا ائرپورٹ تمام آنے جانے والے مسافروں کے لیے کھول دیا ہے یعنی اب نہ صرف یو اے کے رہائشی مستقل رہائشی اماراتی شہری بلکہ سیاہ یعنی ٹورس بھی ویزٹ ویزے پر وہاں پر آ سکتے ہیں اور وہاں پر سے جا بھی سکتے ہیں یعنی راسل خیمہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو کھول دیا گیا ہے تیسری خبر یہ ہے وہ اتحاد ائرپورٹ کے حوالے سے ہے کہ میں نے اپنی پہلی بے شمار ویڈیوز میں ذکر کیا ہے کہ اتحاد ائرپورٹ اپنے نقصان میں جا رہی ہے انہوں نے ایک انسینٹیو آفرٹ کیا ہے مختلف ممالک میں جانے والے مسافروں کے لیے اس پر میں بات کروں گا یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے لیکن سب سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں کہ دبائی کے حکمران شیخ محمد بن راشد کیوں مایوس ہیں عرب یوت سروے رپورٹ سامنے آئی ہے اور اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پوری عرب دنیا میں پانچ میں سے ایک نوجوان خاص طور پر اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے بہتر ملک میں مستقل ریائش اختیار کرنا چاہتے ہیں یعنی وہ اپنے ملک سے ہجرت کر کے ریلوکیٹ کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں اور اس سروے کی رپورٹ کے مطابق اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ نوجوان اپنی حکومتوں سے مایوس ہیں ان کے نزدیک یعنی یہ نوجوانوں کے نزدیک حکومتیں جو ہیں وہ مختلف عرب حکومتیں ان میں کرپشن بہت ہے اقربہ پروری ہے مس منجمنٹ ہے بیڈ گورنس ہے جس کی وجہ سے وہ مایوس ہیں ان کو اپنے ملک میں روزگار کہ مواقع میسر نہیں اور وہ اب ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں ریائش اختیار کرنے کا سوچ رہے ہیں یا اس کو ترجیح دیں گے شیخ محمد بن راشد نے کہا کہ یہ بہت بڑی افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے نوجوان اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور جن حکومتوں میں کرپشن ہے نہ صرف ان سے ان کی حکومتیں بلکہ ان کے ملک جو ہے ان کی سیکیورٹی بھی دعو پر لگ جاتی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک دن ان حکومتوں کے جو حکام ہیں جو افسران ہیں ان کو جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کو اللہ کے سامنے بھی جواب دینا پڑے گا لہذا ان عرب ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی اس مایوسی پر غور کریں اور اپنے ملک کے حالات انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ملک کے حالات بہتر کریں یاد رہے کہ ارب یوت سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یمن اور اراد کرپشن اور بیٹ گورننس کے حوالے سے سرے فیرست ہیں جبکہ یو اے کو نو سال مسلسل نو سال میں ایک ڈیزائریبل سٹیٹ کہا گیا ہے یعنی ایک ایسی ریاست جہاں پر رہنا نسبتاً آسان ہے وہاں پر سہولتیں بہتر ہیں وہاں کے حالات بہتر ہیں کانومی بہتر ہیں یہ تو یو ای کے حوالے سے یہ رپورٹ ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو عرب ممالک کے جو نوجوان ہیں ان میں سب سے بائیوسی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر شخصی حکمرانیاں ہیں وہاں پر ازادی اظہار رائے نہیں وہاں پر شخصی ازادیاں نہیں وہاں پر جاب اپرچولٹیز اس طرح کی نہیں ہیں زیادہ تر ایکسپیٹس جنہیں وہ کہتے ہیں غیر ملکی لوگ آ کر وہاں پر نوکرییں کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے اب تو قویت امان بہرین نے اس طرح کی قانون سازی بھی کرنا شروع کر دی ہے جس کے مطابق اب ان ممالک میں نوکری میں پہلی ترجیح ان ممالک کے بشنوں کو یعنی ان کے اپنے شلیوں کو دی جائے گی جبکہ غیر ملکیوں کو بعد میں نوکرییں دی جائیں گی اور بہت سے ممالک ایسے ہیں خاص طور پر قویت کے قوانین تو اتنے سخت کر دیئے گئے ہیں کہ اب بڑی طرحات میں غیر ملکیوں کے وہاں سے بے دخل یا بے رزگار ہونے کے امکانات بھی بڑھ گئے ہیں اس حوالے سے جو جو مزید رپورٹ کی تفصیلات سامنے آئیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن چونکہ اس رپورٹ نے یو اے کو ایک حسنہ افضاء ملک قرار دیا ہے ان تمام اس کے نوجوانوں کے لیے دیگر ممالک سے آکر یہاں پر رزگار کے سلسلے میں کاروبار کے سلسلے میں یہاں پر یعنی یوں ہی میں سیٹل ہونے والوں کے لیے اب میں آتا ہوں اپنی دوسری خبر کی جانب دوسری خبر یہ ہے کہ راسل خیمہ نے راسل خیمہ کی سیبل ایوییشن اتارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اب راسل خیمہ کے ائرپورٹ کو کھولا جا رہا ہے اندروں نے ملک سے بیرون ملک جانے والی پرواہ یعنی انٹرنیشنل ایرپورٹ ہے آپ سب جانتے ہیں کہ یوں ہی کے اندر ڈومیسٹک فلائٹس نہیں چلتی راسل خیمہ سے جن ممالک کے لیے فلائٹس چلتی ہیں ممالک کے لیے اب اس کو کھول دیا ریا ہے وہاں سے مسافر آ جا سکتے ہیں جن میں ٹورس بھی شامل ہیں اب بتا وہ جو کوویڈ نائیٹین کے جو پروٹوکولز ہیں وہ جو کے طور رہیں گے جس طرح ابودابی میں ہیں جس طرح دبئی میں ہیں باقی شارجہ وغیرہ میں ہیں یعنی آپ کو دوسرے ملک سے آنے سے پہلے بھی ٹیسٹ کروانا پڑے گا راسل خیمہ ایرپورٹ پر جب آپ پہنچیں گے تو بھی آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑے گا لیکن یہوں لوگوں کے لیے سہولت کی بات ہے جو کہ چھوٹے شہروں سے پاکستان کے چھوٹے شہروں سے راسل خیمہ جاتے ہیں ایر ایرپورٹ کی فلائٹ پر تو اب ان کو بجائے دبئی یا شارجہ یا ابودابی جانے کے اب ان کو ڈائریکٹ راسل خیمہ کی فلائٹ دستیاب ہوگی اب میں آتا ہوں اپنی تیسری خبر کی جانب تیسری خبر کیا ہے وہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اتحاد ایر ویز نے اعلان کیا ہے کہ اب پاکستان اور بھارت دیگر ممالک بھی ہیں لیکن میں اس وقت پاکستان اور بھارت کا ذکر کروں گا ابودابی سے اتحاد ایر ویز کے ذریعے پاکستان اور انڈیا جانے والے تمام مسافروں کو اب پچاس کیجی جو ہے وہ بیگج اللاؤنس اللاؤن کیا گیا ہے یعنی اب آپ پچاس کیجی تک اپنا سمان یعنی ایک شخص جس کے پاس ایک ٹکٹ ہوگا وہ پچاس کیجی سمان اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا سکتا ہے اس کے لیے صرف اور صرف ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے پندرہ اکتوبر سے پہلے ٹکٹ خریبنا ہے اور تیس نومبر سے پہلے آپ نے سفر کرنا ہے یا ترسفہ سفر جائے آپ ایکانومی کلاس میں کریں یا آپ بزنس کلاس میں کریں یاد رہے کہ اتحاد ایر ویز ان ایر لائنز میں سے ایک ہے جو کہ ہر سال اربون ڈالر کا نقصان کر رہی ہے اور کووڈ نائنٹین کے بعد تو اس کے بہت سے تیارے مزید تے آئے گراؤنڈ ہو چکے ہیں اس کا بزنس بری طرح متاثر ہو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابودابی کا ائر پورٹ کافی عرصہ باندھ رہا وہاں آنے جانے والے مساوروں پر اب بھی بڑی سخت پابندیاں ہیں یہی وجہ ہے کہ وہاں سے لوگ اس کو ایون ایزا ہب استعمال کرنے سے بھی گروئی گریز کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتحاد ایر ویز نے اپنا بزنس بہت زیادہ لوز کیا اور اس بزنس کا ڈائریکٹ بینفیچری جو تھا وہ ایمریٹس ائر لائن تھی یعنی اس کو یہ بزنس ملا یا جو بیگر ائر لائنز ہیں فلائے دوائی وغیرہ تو اتحاد ایر ویز کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور ایڈیا میں جو کہ ٹریفک جیسے آپ کہتے ہیں کہ پیسنجرز بہت زیادہ آتے جاتے ہیں تو اس طرح کی سہولت کی اناؤنسمنٹ سے ان کو بزنس ملے گا وہ ایک مرتبہ پھر ایوییشن انڈسٹری میں یا ائر لائن انڈسٹری میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے جو نقصان کا ہوا ہے اس کو شاید اس کی کسی حد تک وہ تلافی کر سکے البرتہ جو کوئیٹ نائنٹیمی کی صورتحال ہے اس صورتحال کے مطابق آئندہ دو سال تک ائر لائن یا ایوییشن انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتی اس کی بڑی وجوہات ہیں ایک تو انٹرنیشنل ٹریولنگ بہت کم ہو چکی ہے لوگ بہت کم سفر کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے تیارے ان کے گراؤنڈ ہو چکے ہیں اسی بات یہ ہے کہ جہاں انہوں نے تیارے پارک کیے ہوئے ہیں اس کی مینٹنس پارکنگ فیز وغیرہ بہت سا سٹاف اتحاد ائر ویز ایمریٹس دیگر ائر لائنز نے اپنے بہت سے سٹاف کو لے آف کر دیا یعنی نکریوں سے نکال دیا تو صورتحال ایسی بان گئی تھی اتحاد ائر ویز کے لیے کہ آپ اس کو مارکٹ میں رہنے کے لیے کمپیٹ کرنے کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے اس طرح کے انسینٹیوز کا سہارا لینا پڑا پھرہا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ